ہائے فرینڈس ویلکم ٹو می چینل نیش آلم امید کرتی ہوں آپ سب خریص سے ہوں گے فرینڈس آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چنے ماشکی ڈال پالک جسے میں نے بہت ہی آسان طریقے سے تیار کیا ہے تو چلیں پھر ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ڈال پالک بنانے کے لیے میں نے آدھا کپ ماشکی ڈال لی ہے اور آدھا کپ چنے کی ڈال ان دونوں ڈالوں کو میں نے صاف کر لیا ہے تاکہ کوئی کنکر وغیرہ نہ ہو پھر اسے واش کر لیں گے ڈال کو میں نے دو مرتبہ واش کیا ہے اب اسے سوک ہونے رکھ دیں پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اگر ٹائم ہو تو زیادہ دیر رکھ دیں تاکہ یہ جلدی گل جائے گی ڈال کو بھیگے ہوئے تیس منٹ ہو گئے ہیں ساری ڈال پتیلی میں ڈال دیجئے اور اس کے ساتھ ہی یہ میں نے ایک پاو پالک کو اچھی طرح سے واش کر کے اس کی کٹنگ کر لی ہے پالک کی ڈنڈیاں ہٹا کے پہلے پتوں کو واش کر لیں پھر اس کی کٹنگ کر کے دو مرتبہ اور واش کر لیں اس سے اس کی کمپلیٹ ڈسٹ ہٹ جائے گی پھر اس میں آدھی پیاز اس طرح سے سلائسز میں کٹنگ کر کے نمک ہاف ٹی سپون ابھی ایٹ کریں اینڈ میں ٹیسٹ کر کے اور شامل کر لیجئے گا ہلدی جائے گی کواٹر ٹی سپون لال مرچوں کا پاوڈر ون ٹی سپون ادھرک لحسان کا پیاز ٹیٹ کریں گے ون ٹی سپون تین کپ پانی شامل کریں اسے ابھی کور کر دیں تاکہ پالک بیٹ جائے دیکھیں پالک بیٹ گئی ہے اب ان تمام چیزوں کو میکس کریں اور کور کر دیں تیس منٹ کے لیے تاکہ دال گل جائے اور چولے کے آج میڈیم ٹو لو کر دیں گے دیکھیں دال کو گلتے ہوئے پیتیس سے چالیس منٹ ہو گئے ہیں اور یہ بہت ہی اچھی طرح گل گئی ہے اب اسے دال گھوٹنے سے گھوٹ دیں دال میں نے گھوٹ دی ہے یہ مجھے تھک لگ رہی ہے اس لئے آدھا کا پانی شامل کر رہی ہوں اس ٹائم نمک بھی ٹیسٹ کر لیں مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا ہے آف ٹی سپون نمک اور اٹ کیا ہے اور اسے میکس کر دیں اور اس ٹائم آپ ہری مرشے ڈالنا چاہیں تو وہ بھی ڈال دیں اسے ہلکیاں اچھے پکنے دیں اور جب تک ہم اس کا بغار تیار کر لیتے ہیں دال کا تڑکہ لگانے کے لئے پین میں تھیری ٹیبلی سپون آئل ڈالیں گے پھر اس میں آدھی پیاز اس طرح سے کٹ کے شامل کریں آدھی پیاز ہم نے دال میں ڈالی تھی اور آدھی پیاز سے ہم بغار لگا دیں گے پیاز کو براؤن ہو جانے تک فرائی کریں جب یہ ہمیں لائٹ براؤن دیکھنے لگے تو اس ٹائم تین چار گول لال مرشے اور ون ٹی سپون زیرا شامل کریں اسے بھی اس میں فرائی کریں بغار ریڈی ہے دال میں اس کا تڑکہ لگا دیں بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے اور اب میں اسے ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں آپ لوگ بھی ٹرائی کریں چنے ماش کی دال کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی ہے دال پالک بنتی ہے اور مجھے اجازت دیں ہم پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں کوئی نئی ریسیپی کے ساتھ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ